دھرمشالہ بازار سے ترنگ کروسنگ کے بیچ ہوئے ریل بھومی پر اتکرمڑ اور عوید قبضہ کو ہٹانے کے لیے ریلوے اور زلہ پرشاسن کے سنیتی ٹیم دوارہ گاٹا نمبر چارسو اٹھائیس کا سیمانکن کر اس پر کاربائی کی تیاری چل رہی ہے جس کے سنبند میں ایس جیم صدر کلدیپ میڑا نے بتایا کہ ریلوے کے گاٹا نمبر چارسو اٹھائیس پر کچھ لوگوں دوارہ اتکرمڑ کی سوچنا ملی تھی جس کا پیمائیس کرائے گئی ہے سو مبار کو سنبندت لوگوں کو کاغذات کے ساتھ بلائے گیا تھا لیکن کچھ ہی لوگ پہنچ سکے تھے اس لیے ان کو ایک سپتہ کی اور محلت دی گئی ہے جبکہ اس سنبند میں پوروطر ریلوے کے مکھی جن سمپر کا دکاری پنکچ کمار سنگھ نے بتایا کہ ریلوے کی بھومی پر کیے گئے اتکرمڑ کو زلا پرشاسن کے سہیوگ سے ہٹانے کا کارے کیا جائے گا اور شیطر کا سیمانکن کر لیا گیا ہے جلد ہی کاربائی کی جائے گی اس سنبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس جیم صدر کلدیپ میڑا اور پوروطر ریلوے کے سی پی آرو پنکچ کمار سنگھ نے کہا ریلوے کا جو دھرمشالہ بزار کے پاس تک چار سو اٹھائیس نمبر کی نمی ہے اس کے سنبند میں ریلوے کے ڈپٹی چیف انجنیر صاحب دوارہ پتر کے ماجرم سے اوڑک کرائے گیا کہ اس میں کچھ ویٹیوں دوارہ اویہ دروپ سے کبزہ چلے لیا گیا ہے اس میں جب ہم نے اویلیت دیکھے تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ چار سو اٹھائیس نمبر جو کہ آج بیبین مینجنگوں میں بڑھ چکا ہے جو سیمانکن کی کاروائی آپ نے دیکھی وہ چار سو اٹھائیس کا سیمانکن تھا ہمارے پاس ریکارڈز ہیں کہ چار سو اٹھائیس میں سے ریلوے کی کتنی زمین ہے تو جیسے ہی میں سیمانکن کر لیتا ہوں کہ کہاں سے لے کر کہاں تک ریلوے کر رہا تو ہمیں ایک آئیڈیا در جائے گا کہ کون کون لوگ ہیں جو اویہ دروپ سے ریلوے کی دونیتے کابز ہیں سمبندیت ریکٹیوں کو ہمارے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے ادھیلے کا آپ ہمارے تک لے کے آ جائیں تاکہ یہ پتا چلے کہ وہ ٹرانجیکشن یا وہ لینڈ ٹرانسپر کب ہوا تھا اور کس مارجن سے کس نے گیا تھا جیسے ہی ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے اس کے بعد سکشم نیالے کے اندر جس بھی طریقے کا فیصل ہوگا سموار کو ہمارے پاس ہم نے ریلوے اور سمبندیت ریکٹیوں کو بلایا تھا دونوں طرف سے ہمارے پاس لوگ آئے تھے پرنطو جو کاغذ جس طریقے کی ریکارڈز ہمیں چاہیے تھے وہ کمپلیٹ ریکارڈز ہمیں نہیں مل پائیں اس لئے ساتھ دن کا اور سمیں دیا گیا دھمسالے کے پاس کچھ ریلوے کی جمین کا سیمانکن کیا گیا ہے اور اس میں بیواد ہے کہ کچھ انکروچمنٹ اس میں ہوا ہے ایسا پایا گیا ہے تو اس کے لئے جلہ پرسارسن کے ساتھ سمنہ استعافت کر اس انکروچمنٹ کو ہٹایا جائے گا ابھی فیلال اس کی جو ٹیمارکیشن جو ریلوے نے اپنی طرف سے کیا ہے اس کو SDM کے ساتھ جو صدر SDM ہے ان کے ساتھ ان لوگوں نے ڈسکس کیا ہے یہ لینڈ ایکوزیشن کا پارٹ نہیں بسکلی یہ انکروچمنٹ کا پارٹ ہے اور انکروچمنٹ ریگولر ڈرائیب چلا کر ریلوے ہٹاتے رہتی ہے اسی کرم میں یہ بھی انکروچمنٹ سامنے آیا ہے تو اس کو جلہ پرسارسن کے ساتھ سمنہ استعافت کر ہٹوا دیا جائے گا یہ انکروچمنٹ کا جب بھی ہٹانے کا ہوتا ہے تو ہمیشہ ریلوے جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے اتھارٹی ہوتی ہیں جو جلہ پرسارسن ہے ان کے ساتھ ہی انکروچمنٹ ہٹایا جاتا ہے یہ ریگولر پرکریہ ہے ریلوے لگاتار ڈرائیب کے روپ میں بھی جو ریلوے کے کنارے ریلوے لائن کے کنارے کی جمینیں ہیں ان کے انکروچمنٹ وغیرے کو ہٹایا جاتا ہے ہمیشہ اس میں جلہ پرسارسن مدد کٹتا ہے اور انہی کی مدد سے یہ انکروچمنٹ ہٹایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ریلوے کی اپنی ٹیم ہے جیسے ریلوے کا جو انجنگ ڈیپارٹمنٹ ہے آئو ڈابلو کی ٹیم رہتی ہے آئر پی اف کی ٹیم رہتی ہے اور جلہ بس آسن کی بھی ٹیم رہتی ہے